سر بڑھتی ہوئی مہنگائی تو آپ دیکھیں بجٹ سپیچ میری آپ سن لیں یا موقع ملے تین گھنٹے کی تھی ایک ایک چیز بجٹ کے اوپر سے ان کی اپنے کتابوں سے کارنٹ ایکسپینڈیچر ہو گیا آپ کا پی ایس ڈی پی ہو گیا آپ کا بجٹ بریف ہو گیا ایک ایک چیز میں نے بتائی اور میں نے کہاں تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھیں گے کیونکہ اسی روپے فی لیٹر انہوں نے پیڈیل پیٹرولیم ڈیویلپنٹ لیوی سرچار جو ہے وہ لگایا ہوئے اس کے بعد انہوں نے جنابے والا جو افراد زر ہے وہ بڑھے گی اور بجلی اور تیل کی قیمتیں بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی اور اس میں میں نے یہ بھی پروف کیا کہ انیس ارب روپے جو سبسیڈیٹی سوئی گیس کی پرائیسز میں وہ انہوں نے ریموف کر دی ہے تو ہر چیز میں ابھی مہنگائی آئے گی اور پھر سونے پر سواگا ساڑھے چار سو ارب روپے کی انہوں نے گندم موسن نقوی نے باہر سے امپورٹ کی نورتہ اس پہ میں نے بتایا پاکستان کے کاشتکاروں کی محنت کا شوقی گندم انہوں نے خریدی نہیں اور وہ جو ہے آرتیوں نے خریدی ہے اور وہ بالکل آپ سمجھے کہ سستے دام خریدی گئی ہے ان کے فرنٹ میں انہوں نے خریدی اور اچانک پھر پچھلے اپنے انہوں نے کہا جی ہم لوگ گندم اپنی ایکسپورٹ کریں گی یہ کہاں کی اقل مندی ہے اور وہ بھی فرنٹ میں جو آرتیوں سے انہوں نے پوڑیوں کے داؤں خریدی تھی وہ بھی مہنگے دام بیچیں گے آپ کی جو منجی آپ کی چاول کی فصل وہ اٹھا کے کیونکہ ایران سے پیٹرول سمگل ہوتا ہے تو اس کی پیمنٹ ڈالرز میں ہو نہیں سکتی وہ آپ کی چاول میں ہوتی ہے تو وہ باٹر ٹریٹ کے ذریعے وہ چاول آپ کا چلا جائے گا تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے آپ کو مہنگائی اور آپ کو فرادزار اور کوئی چیز جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہی ہے پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ پچھلا الیکشن ریڈڈ الیکشن تھا فارم فارٹیزم کی حکومت ہے ان کا ایک وزیر جو میں نے بات کی تھی اس نے ایک شخص نے بھی مجھے کانٹرڈیکٹ نہیں کیا اور میں نے فلور اف تحس بھی کہا تھا میں نے کہا تھا جی جو آپ کا ساکھدار ہے وہ آکے فائننس منسٹر کی اوپر بیٹھ کے ہے اور ایک نے کوئے ہیٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا کیسے چلے گا یہ تو ایک سرکس کی حکومت عمر یو صاحب مولان فضلوان صاحب کہتے ہیں کہ سرنشمنٹ کے بغیار الیکشن ہونے چاہیے کیا آپ الیکشن کی مہتر ہیں بلکل ہم لوگ وزیرعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے فریش الیکشن ہونے چاہیے یہ الیکشن تو انہوں نے ریک اس طرح کیا کہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ساری سیٹیں سناوبارس کی دینوں سیٹیں سارے ملک میں ایک سو سی سیٹیں ہماری آ رہی تھی اور اچانک صبح دو وجہ انہوں نے جناب بند کرنا شروع کر دیا میرے اپنے حلقے میں ہمارے جو ابھی افسران ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی حلقیاں آئیں کہ یہ بورٹ جلا دو بند کر دو سارا کچھ پھر بھی ہمارے لوگوں نے وہاں کو اس کو ریزسٹ کیا پارم فٹی سیون نکلایا اسی طرح باقی جو جنون ہے وہ نکالا ہمارے باقی جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ آپ سنوان اکرم راجہ صاحب اندر آرگیو کر رہے ہیں بیس کر رہے ہیں ان کا لاہور کا لیکشن آپ دیکھیں یہ جیتی وجہ ہے ان کی لاکھ بوٹ کی تو لیڈ تھی اور صبح اٹھے ہیں تو ان کی لیڈوں نے ختم کر دی ان کی خلاف پرچے دیئے کہاں کی انسانیت لہٰذا ہم لوگ اور پاکستان کی عوام اس چیز کو نہیں مانتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر ایک ادارہ چاہے وہ ایگزیکٹیو ہو چاہے وہ جیلیشری ہو پارلیمنٹ ہو اپنے آئین اور قانون کی مطابق آپریٹ کرے اور سٹیٹ کی ڈیفنیشن ضرور لوگ سمجھیں عمر اللہ یہ بتائے گا کہ آپ نے کوئی دن پہلے استعیفہ دیا ہے اور وہ استعیفہ مستردی کر دیا گیا ہے وجہ کیا ہے انسانیت نے اہم ٹائم پہ آپ نے استعیفہ دے دیا وجہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استعیفہ کوئی چالنج میں نے لیا بہت عرصے سے میں سوچ رہا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویسیت ہے لیڈر آف کی اپوزیشن پوری اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کو اندر قومی اسیمبلی میں چلانا پھر سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس کا بھی ابھی کام شروع ہو جائے گا وہاں پہ اس پہ کام کرنا اس کے بعد پھر میرے اپنے کیسز سب سے اہم چیز یہ ہے میرا تقریباً ستر اسی فیسے ٹائم اپنے کیسز میں لگتا ہے میں تو زیادہ تار عدالتوں میں ہوتا ہوں میرا کبھی ایک آپ نے آر ساتھیوں نے دیکھا ہوگا یہاں پہ آگے پیچہری میں میں آتا ہوں اسلام آباد ہائے کورٹ میں ہوتا ہوں گجرہ والا گجرات لاہور فیصلہ باز میاں والی ہر جگہ میرے کیسز پنڈی میں تو میرے چودہ کیسز پنڈی میں لگے ہوئے تو لہذا انسان ہوں تو انسان جو ہے وہ یا کام کرے اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں کہا پر جس وقت یہ کیسز اور یہ چیزیں ابھی جیل ٹرائلز بھی شروع ہو رہی ہیں تو ضروری ہوتا ہے وہاں پہ جانا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر شخص مجھ سے وہ پارٹی کو اہبیسیت ہے سیکریٹری جنرل وہ ضرور بہت اچھے لوگ ہمارے یوب صاحب یہ بتائیے گا کہ فوات چودری میں اپنی پالیمانی پارٹی کا اپنی پورٹ کمیٹی کے ممبران کا اور اپنے قائد عزیز ناظر ممبران خان صاحب کا تحدیل سے شکر گزارو کہ انہوں نے اچھی الفاظ میں یاد کیا ووٹ آف کانفرٹنس کیا پر یہ ایک پرسل فیستہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں time to move on اور لہذا اس لیے میں نے کیا فوات چودری صاحب اتقام پاکستان کا حصہ یا ان کو special assignment دے کے کوئی بجوایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں جائیں اور گروپ بندی کروائیں میں دیکھیں جی جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو انہوں نے پریس کارفرنسز دوستہ کنی تھی اور پارٹی کنی گئے تھے وزیراعظم عمران خان صاحب نے مجھے اس وقت instruction دی تھی اور میں نے ان کے termination notices بیسیت ہے اس وقت جیتے جون دوہزار تیس کی بات ہے ایڈزیک ڈیٹ مجھے بھی یاد نہیں ہے پر جون پیٹ آئی ہوگا میں نے بھار دن کے termination notices issue کیے تھے جون یا جولائی تار عمریو صاحب قائن لیے بتا دیں فوجہ صاحب نے کہا رحف حسن صاحب کہاں سے سینئر آگے کچھ بتا سکتے رحف حسن صاحب کب آئے پی ٹی آئی میں رحف حسن صاحب اس وقت پاکستان طریقے انصاف کے سیکریٹری انفرمیشن ہے اور وہ بڑے تکرس سیکریٹری انفرمیشن ہے اور وہ اس وقت پاٹی کی سینئر قیادت میں ان کا شمال اور کب سے پی ٹی آئی میں کب سے پی ٹی آئی میں وہ بہت کام پہلے سے ہیں اور وہ اس سب سے اہم بات یہ کہ وہ ایک طریقہ کار سے آئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں